ایک عالم شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے بھاری ہے ایک ہزار عابد عبادت میں لگے ہوں شیطان کو ان کی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو ایک عالم کی ٹینشن ہوتی ہے اس لیے وہ ایک طالب علم کو دین سے ہٹانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے وہ ایک تحجت گزار کو تحجت سے ہٹانے کے لیے وہ محنت نہیں کرتا ہمارے استاد فہمائے کرتے تھے کہ شیطان تخت لگا کے بیٹھ گیا تو کسی نے آکے بتایا کہ میں دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ڈال دی ہے تو وہ بڑا خوش ہوا تھبکی دی اپنے چیلوں کو کہ تو نے بہت اچھا کیا پھر کسی نے آکے بتایا کہ میں نے چوری کی واردات کروا دی ہے دو اس نے اس کو بھی تھبکی دی پھر کسی نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ برائی اور بدی تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے اور زناکاری میں لوگ میری کوششوں سے مبتلا ہو گئے ہیں تو اس نے کہا واہ واہ تُو نے بھی بہت اچھا کام کیا اس کو بھی داد دی تو مختلف لوگ آکے اپنی کاروائیاں اس کے چیلے چانٹے بیان کرتے رہے اور ایک آیا اور اس نے کہا کہ ایک طالب علم جا رہا تھا تو میں نے اس کو ورغلا کر کے جو ہے وہ دین کی راہوں سے دور کر دیا ہے تو وہ پڑنے جا رہا تھا لیکن اس نے اپنا رخ بدل لیا تو وہ اچھل پڑا تو باقیوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کی ہیں یہ تو ایک معمولی کام تھا اس نے کہا تو میں نہیں پتا یہ کتنا بڑا کام کر گیا ہے تو شیطان انسانوں کے روپ میں بھی ہوتا ہے تو بعض کات جو علم پڑنے والے ہوتے ہیں ان طلابہ کو شیطان بھی وسوس اندازی کرتا ہے اور بعض لوگ بھی کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا دینی طلابہ کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا مستقبل سمجھا کس کو ہے پنتالیس سال زندگی کل ہے ٹوٹل جو زندگی ہماری یہ ایورج زندگی نکالی ہے کسی کی ساٹھ سال بھی ہو جاتی ہے لیکن ایورج کہتے ہیں پنتالیس سال یہاں زندگی ہے اس میں چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ تو سو کے گزرتا ہے آٹھ گھنٹے بھی دن رات میں سویں آپ تو پنتالیس سال زندگی میں سے پندرہ سال نکل گئے باقی تیس سال رہ گئے زندگی کے اس میں بھی آٹھ سال بچپن کے نکال لو وہ میرے ایک دوست نے بڑا حساب لگا کے نا تو وہ کہتا ہے سولہ سال بچتے ہیں جب پنتالیس سال ایورج زندگی ہے تو جو زندگی گزرتی ہے بھرپور وہ سولہ سال ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایک سال جو ہے وہ یہ سیلفیوں کا بھی نکال لو یہ بھی ہر جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد پانچ منٹ یہ بھی صرف ہوتے ہیں تو پندرہ سال سولہ سال ٹوٹل زندگی ہے اس کو مستقبل سمجھے جاتا ہے اصل مستقبل کون سا ہے اللہمہ انالعیش ایش الاخیرہ میرے حضور فرماتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے تو ہم اگر مستقبل اس کو قرار دے دیں اور یہ ساری زندگی جد و جہد کی زندگی قرار دیں اور آخرت کی کیتی میرے حضور نے پرمایا تو پھر مستقبل کا تصوری بدل جائے گا دیکھئے اس دس پندرہ سالوں کو بیس سال لگا لیں ان کو اچھا گزارنے کے لیے ایک انجینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے اور مختلف علوموں فنون کا حاصل کرنے والا ایک بزنس مین ہے کتنی محنت کرتا ہے جوانی جیسے حسین لمحے وہ دن رات ایک کر کے گزار دیتا ہے عزیزوں کی شادی قریب ہے لیکن وہ نہیں شادی پہ پہنچا جی بس وہ اس کا بڑا حساس معاملہ ہے تعلیم کا تو اس نے خوشیاں چھوڑ دیں عیدیں چھوڑ دیں گھر سے دور رہا جنانے کے لیے اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے کس کس محنت کے اندر اس نے صرف کیے اور مستقبل کتنا ہے اور وہ بھی آرام سے نہیں پھر بیٹھ جانا اس محنت کے بعد پھر اس مستقبل کے اندر بھی محنت مسلسل باقی رہی لیکن وہ جو زندگی ہے جو حقیقی مستقبل ہے اس میں عمل نہیں ہے حتیٰ کہ اس میں نمازیں بھی نہیں آخرت کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمازیں بھی نہیں ہوں گے روزے بھی نہیں ہوں گے پھر ٹینشن فری زندگی ہے جو دل میں آئے گا سامنے پڑا ہوا ہوگا یہاں تو حسرت میں زندگی گزر جاتی ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے اور ملتی اس وقت ہے جب اس کی خواہشی ختم ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہاں جو آرزو کرے گا ابھی آرزو خانہیں ذہن میں ہوگی ابھی ذہن سے دل میں اتر کر کے دل کو بے چین نہیں کرے گی کہ وہ خواہش پہلے پوری ہو چکی ہوگی تو اصل زندگی تو وہ زندگی ہے تو اس لیے شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میاں یہ زندگی کیسے گزرے گی بالخصوص طلابہ کو دین سیکھنے والوں کو میں تو اپنے طلابہ کو کہتا ہوں کہ میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی میں نے دین پڑھا ہے میں دین پڑھانے کے کام میں لگا ہوا تو کیا میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی میں تو مطمئن ہوں اتمنان کی زندگی گزر رہی ہے تو دین پڑھو دین میں خیر ہی خیر ہے دین میں بلائی ہی بلائی ہے تو دین خیر کی راہوں کا سفر ہے